محبت کا سخانہ کیا ہے آپ کے مشن سے محبت کی واقعہ بھول گیا جب سجدے کی حالت میں چارے بہندر کی پشت پر عمرتی کی غلاصیں رکھ دی گئے ایک ٹھیر آپ کی پشت میں کھلا کر گیا کتنا بزر کتنا سکر فاک وردی رنگ پہنچی انہوں نے ہٹھایا وہ سب کس تب آپ سجدے سے اٹھتے لونڈی یہ اندر دیکھ رہی تھی امیر حمزہ کے پاس گئے اور کہا کہ تمہاری اس جبانی کے کیا فائد ہے تمہاری بہتیجے کو جو کوئی چاہتے ہیں تکلیفیں دیتا ہے کوئی کانیے دیتا ہے کوئی پتھر مات ہے کوئی کانٹے پشاتا ہے اور کوئی اوٹنی کی غلاصیں نماز کی ہاروں میں پشت پر ڈال لیتا ہے ان جوانیوں کے کیا فائد ہے اس سے آگے پہنچے داروں لبنوں میں اور پلیش اس واقعے کو یاد کر کے ٹھٹھے مانے سرابی تو پلیش پیٹھے پوچھا یہ کانٹ کس نے دیئے کس کے کہنے پر دیئے چونکہ ابو حمزہ بھی سنکافر میں کہا بھئیے ساری پلانیں ابو جہل کی آگے بڑے تلوار نکھانی اور اس کے سختے کے سرم لگائیں ان کے سرمے اور کوئی دوہان کر کے میرے بھئیے کو تبیلی سے دے دے ہو پھر اندہ کے پاس پہنچے دیجئے خوش ہونا تیرا انتقام لے کر آگے فرمایا مجھے خوش کرنا ہے تو کہو اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو اللہ محمد عبدالورس کلمہ پڑھ لیا دین اخلام میں داخل ہو گئے یہ ہے جارہ بحمد کا مشل اس مشل سے محبب کیلئے توحید سمجھئے توحید قبول کیلئے اللہ کی مندو عقیدہ توحید توحید کا فہم اور توحید کی معنی کر دین اخلام میں سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے یہ عقیدہ کا ٹھوز ہو ٹھوز عقیدہ پخت اور سچا عقیدہ صحیح فہم گیا تو مجھے پورای بسور کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ٹھوز عقیدہ یہ پخت اور عقیدہ صدیوں کے تحجید پر بھاری صدیوں کے تحجید پر بھاری یہ ٹھوز عقید تاہیے سچے ہو جاتا تھا انبیاء کا اب بہر ہی مشن ہے انبیاء کا آخر ہی مشن ہے انبیاء کی پوری زندگی نماز توحید ہے حج توحید ہے جہاد توحید ہے دامت توحید ہے ازان توحید ہے کمہ توحید ہے ہر چیز توحید ہے انبیاء کا پوری اس مشن کی آبیاری کی دی ایک حدیث نواتے ہوں صرف اس کو بڑی حدیثیں ساتھ میں آ رہے ہیں صرف دے گئے اس مشن کی آبیاری اس عقیدے کی محبت اور توحید کا پرچار صحیح کو حالی کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت والے جنت نے اپنے اوپر کمرے دیکھیں گے جنت والے جنت نے اپنی اوپر کمرے دیکھیں یعنی یہ بھی جنت میں وہ بھی چکتے اور کتنے اوپر ہوگی یہ نہیں کہ کوئی بیلڈنگ ہے اور یہ پہلے مانے پر اوپر چوٹے والے کو یہ دیکھیں فرمایا کہ جیسے ہاں زمین والے آسمان کے ستارے دیکھیں کتنے ہوں کہ تفاوت کرنے کو آگیا جنتی یہ بھی ہے جنتی وہ بھی ہے کتنا تفاوت اور بڑت مراتل ہے کہ جیسے زمین والے آسمان کے ستارے دیکھیں کتنے ہیں صحابہ نے عرب کیا کہ دل کا بلان لو اندیا ہے یا رفود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے چکانے ہوگا کتنے ہونچے چکانے انبیاء کی ہوتے ہیں کہیں ابراہیم نے اسلام ہندو میں موسا کے اسلام فرمایت نہیں ہے انبیاء کا مقام تو بہت یہ ہونچ ہے کہ یہ چکانے کنتے ہوگے رجال آمانو باللہ دصدق المرسلی یہ وہ مرد ہیں جو اللہ پر تیمانو نے یہ مان لے سچی توحید کے ساتھ کھری توحید کے ساتھ جس میں کوئی انحراف نہ ہو کوئی تاقل نہ ہو کوئی انحاد نہ ہو خالص اور پختر کھری توحید کے ساتھ بسندہ پر مرسلی اور جنہوں نے انبیاء کی مشن کی تصدیقیں مشنی توحید انبیاء کی تصدیق کرنے والے لکھا ان کی ہر طاقت تو سجع جائے اور دلو جان سے قبول کر لیا فرمائے کہ یہ چھکانیں ان کے لئے تو یہ موحدین کا مقام خالص توحید کو پہچائنے والوں کا مقام جو شرک سے بیوار ہے اور توحید سے محبت کرنے والے ہیں یہ ان کا مقام ہے تو پیغمبر اسلام کی محبت اس کی پہچان کیا ہے علامت کے کیا ہے پیغمبر اسلام کی اطاع ہے پیغمبر اسلام کی اتباع ہے پیغمبر اسلام کے مشن کے محبت آپ کی تعمل سے پیاد آپ کی ذات ہے محبت آپ کی ذات کی تعمیر نبی اسلام سب سے زیادہ تعمیر اور توقیر سے ملتا ہے لتحمل اللہ ورسول اللہ میں تو آپ نے روح میں توکر رہے میرے پیغمبر کی توقیر کرو میرے پیغمبر کی تعمیر کرو میرے پیغمبر کی احانت نہیں کرو احانت کفر ہے احانت کفر ہے بیغمبر جناف یا رہے بیغمبر اسلام کی تعمیر اور توقیر کے مرحب برسائی اس کی ایک تصال آتے دن کسی دنوں جنمارک کا مسئلہ تھا وہاں کی کسی کسی ملعون نے پیارے بیغمبر کی شان میں گستاخی کی اس موقع میں ہم نے شدر نہ صحیح بات جان کی کہ جو شخص پیارے بیغمبر کی شان میں گزائی کرے گا باڑی ملقبر نے یہ ہمارا عقید ہے وہ زنی زنی وہ کافر ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں رہتا ہے جیسے ہمارے ملک میں ہندو بھی ہیں یسائی بھی ہیں یہ زنی ان کے ساتھ ایک آہد ہو جائے کہ تم اپنے عقیدے پر قائم رہو اسلام کو وہ کرنا ہے کم نہیں کرتے تو اپنے سیدے پر قائم رہو ہم تمہاری حاضر کریں گے لیکن جو ہمارے تانون ہے ہمارے وصول ہے ہمارا دین ہے ان کے پر قائم رہی ہو کچھ ظاہری ایسی بات نہیں کہہ لیں جیسے ہمارے دین آداری ہو یہ ایک آہد زنی اگر تم پر اسلام کی شام یہ گزاقی کرتے تم پر اسلام کو گالی دے گئے ہمارا آفیتہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ ٹھوٹ جائے گا اس کا ذمہ ٹھوٹ جائے گا احناف کی قدر پر لکھا ہے اس کا ذمہ نہیں ٹھوٹے گا اس کے ہمیں حفاظت کریں تو تعظیم کا پہلے کس طرح ہے تعظیم کا پہلے کس طرح ہے اور ایک وقی نے لکھا اپنے مذہب کو لکھا اور آگے اس کا جملہ پڑھیں کہ اس کا ذمہ نہیں ٹھوٹے گا ہمارے آئمہ پہ یہ قول ہے آگے وہ لکھتا ہے کہ قلب المومن یمیر الہائی المخالب وَلَا تِجْتِبَعَ الْمُلْحَبِ بَاجِبِ سچی بات الانساف کی بات تو یہ ہے کہ اس مثلے میں ایک مومن کا دل مخالب کی رائے کی طرف مائے لے جائے مخالب کی رائے جو کہتے ہیں کہ ذمہ ٹھوٹ جائے گا لیکن ہم کیا کریں ہمارے لئے مذہب کی قباب آجر ہے اس کو کہتے چھوٹے ہیں یہ مذہب کے پیروکار ہیں اسے ان کی پھر چھوٹے ہیں ربا یہ تعظیم اور توقیر کیا ہے اور تعظیم اور توقیر کے تقابے کیا ہے صحابہ اکرام بغمبر اسلام کی تعریب ہی اکسے عمر بنیاد کا قول ہے بغمبر اسلام کے صحبت میں میں نے ایک صدق گدا کئی سارے کچھے گدا لیکن آر اگر کوئی صرف مجھ سے کہے کہ بغمبر اسلام کا خلیہ مبارک بیان کرو آپ کا چہرہ کیسا تھا تمہیں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ بغمبر اسلام کو آنکھ بھر کے دیکھنے کی مجھے کبھی حرمت نہیں ہے اتنا جلال اتنا روب اور زردگا بغمبر اسلام کو آنکھ بھر کے میں نے کبھی دیکھنے تو بغمبر اسلام کیسے کسی نے اببار سے پوچھا بغمبر اسلام کے چچا